اس سے پچھلے موڈیول میں ہم نے مختلف جو سٹائلز ہیں یا مختلف مینولز ہیں جو سٹائل آف ریپورٹ کو بسکس کرتے ہیں یا بیان کرتے ہیں وہ پڑھے اور میں نے آپ سے گزارش کی کہ ہم سوشل سائنسز میں کیوں پہ اے پی اے زیادہ استعمال کرتے ہیں تو میں اے پی اے سٹائل کی تفصیلات آپ سے شیئر کروں گا تاکہ آپ جب اپنے ریسرچ کی ریپورٹ لکھ رہے ہوں تو آپ اس کے مطابق اس کو ڈیزائن کر سکیں اے پی اے سیونتھ مینول کچھ جنرل گائیڈ لائنز لیتا ہے جو اوور آل آپ کی ریپورٹ کے سٹرکچر سے متعلق ہیں مثال کے طور پر اگر آپ اپنا تھیسز اے پی اے سٹائل کے مطابق لکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ جو بھی پیپر استعمال کریں گے اس پر وائٹ پیپر ہوگا جیسے ہمارے عام پرنٹنگ پیپر ملتا ہے جیسے آپ تھیسز لکھتے ہیں اے فور سائز کا وائٹ پیپر اور اس کی ایک سائیڈ پر پرنٹ ہوگا اور اس کی بیک سائیڈ خالی ہوگی ڈبل سائیڈ پرنٹنگ اس میں نہیں ہے سو اس کو آپ نے پہلے پوائنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ آپ پرنٹ کریں گے on one side only of heavy white unruled unruled جس کے پر لائنیں نہیں لگی ہوتی white color کا وہ ہوتا ہے اور heavy سے یہاں مراد جو ہے وہ تقیباً probably 70 سے 80 گرام کا پیپر ہے اس سے ہلکا نہیں استعمال کریں گے سو یہ ایک اصول ہے دوسری بات پیپر سائز ریپورٹ کے لیے جو یوز ہوگا وہ ساڑھے آٹھ بائی 11 انچ کا ہوگا جس کو آپ عام لفظوں میں a4 کہتے ہیں سو a4 سائز کے پیپر پر آپ ریپورٹ لکھیں گے آپ کے ٹائپنگ جو ریپورٹ پر پرنٹ آئے گا وہ ڈبل سپیسٹ ہوگا یعنی لائنوں کے درمیان جو جگہ ہے وہ سنگل سپیس نہیں ہوگی بلکہ ڈبل سپیس ہوگی سو اس کے پیچھے جنرلی کوئی لوجک اس طرح نہیں صرف ایک بات یہ ہے کہ سپیسنگ زیادہ ہو تو کومنٹس حرام سے لکھے پڑھتے وقت اس پر درج کیے جا سکتے ہیں سو ڈبل سپیس ہوگا لیفٹ چسٹیفائے ہوگا جب آپ لائنیں ٹائپ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس کے انڈ پہ جا کے لائنیں ساری ایک جگہ نہیں ختم ہوتی کوئی لائن پہلے ختم ہو جاتی ہے کوئی تھوڑا آگے تو اس کو جب آپ ٹائپ کر لیں تو اس کی یہ رائٹ سائیڈ اور یہ لیفٹ سائیڈ آپ اس کو ورڈ میں یہ آپشن موجود ہے کہ آپ اس کو جسٹیفائے کریں جسٹیفائے کا مطلب ہے کہ لیفٹ سائیڈ سے تمام لائنیں ایک جگہ سے شروع ہوں گی وہ ان کو خود الائن کر دیتا ہے ورڈ جو ہے اور رائٹ سائیڈ سے الائن نہیں کریں گے سو رائٹ سائیڈ پہ کوئی لائن کہیں بھی ختم ہو رہی ہے وہ وہیں ختم ہو سب لائنوں کا ایک جگہ ختم ہونا ضروری نہیں ہے سو یہ لیفٹ جسٹیفائیڈ ہوں گے آپ کم از کم ایک انچ کا مارجن چھوڑیں گے ٹاپ اور باٹم پہ اور ٹاپ سے اور باٹم سے رائٹ اور لیفٹ رائٹ سائیڈ سے بھی ایک انچ کا مارجن چھوڑیں گے جبکہ لیفٹ سائیڈ سے مارجن تھوڑا زیادہ یعنی ڈیرڈ انچ چھوڑیں گے تاکہ بائنڈنگ ہو جائے تو لائنیں آپ کی پڑھی جا سکیں توجہ لیے لکھا ہے کہ leave a minimum of one انچ مارجن on sides ٹاپ اور باٹم آف ایچ پیج سائیڈ کا اور ٹاپ باٹم کا ایک انچ ہو سکتا ہے پریفریبل یہ ہے کہ لیفٹ سائیڈ جو ہے اس کا مارجن تھوڑا زیادہ چھوڑیے تاکہ جو بائنڈنگ میں سپیس خرچ ہونی ہے اس کے بعد بھی مناسب سپیس رہے اسی طرح آپ پیج نمبرنگ جو ہے اے پی سٹائل کے مطابق آپ کنزیکیٹیو پیج نمبرنگ کریں گے on top right یہ پیج ہے آپ کا تو اس کے رائٹ انڈ پہ top پہ پیج کا نمبر جو ہے وہ دیں گے اور پیج نمبر سے تھوڑا پہلے جو اسی پیج کے ٹاپ پہ جہاں نمبر آ رہا ہے اس کے دوسرے انڈ پہ آپ اس ٹائٹل کا اس چپٹر کا شارٹ فارم میں دو تین لفظوں میں اس کا ٹائٹل لکھ دیں گے مختصر کر یہ تمام جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں اس کے آگے بھی کروں گا آپ جب اپنا تھیسس دیکھتے ہیں تو میں نے آج تک کوئی ایسے نہیں دیکھا تھیسس جو ہنڈڈ پرسنٹ ان کو فالو کرتا ہوں لیکن ہر ادارہ پھر اپنے حساب سے مائنر سی موڈیفیکشنز اس میں کر لیتا ہے لیکن ٹرو اے پی اے جو ہنڈڈ پرسنٹ جس کو کہیں ہیں اے پی اے وہ انہی انسٹرکشنز کے ساتھ ہوگا تو وہ کہل آئے گا فانٹ سائز آپ ٹویلو یوز کرتے ہیں نارملی جو آپ پرنٹ کرتے ہیں اگر وہ ٹویلو ہے یا پھر اگر کیلیبری یوز کر رہے ہیں تو اس کا فانٹ سائز گیارہ ہوگا اگر آپ ایریل سٹائلز میں لکھتے ہیں تو گیارہ ہوگا اور سو آن آگے آپ کے لیے ہوئے ہیں ٹائمز نیو رومن جو ہے یہ اس کا سائز ہے بارہ اگر آپ کا فانٹ سٹائل ٹائمز نیو رومن ہے تو پھر بارہ ہے اگر کوئی اس سے ڈیفرنٹ سٹائل یوز کر رہے ہیں تو اس کے آگے اس کا نمبر لکھا ہوا ہے کہ اتنا فانٹ سائز رکھ لیں پرنٹنگ صرف بلیک کلر میں ہوگی پکچرز گرافز ٹائٹلز آپ اور کلر میں دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں آپ نے جو ٹائپ مٹیرل ہے وہ بلیک ٹونر یوز کریں گے جیٹ بلیک کلر میں اس کو آپ کریں گے جب بھی آپ نیا پیرا گراف شروع کریں گے تو نئے پیرا گراف کی پہلی لائن عموماً ایکسٹریم لیفٹ سے نہیں شروع ہوتی پانچ سات سپیسز آگے چلے جاتے ہیں تو اس کو آپ کہتے ہیں انڈینٹ تو ہر نئے پیرا گراف کی پہلی لائن پانچ سے سات سپیسز انڈینٹڈ ہونی چاہیے اور کسی ایک پیج پہ ٹونٹی سیون سے زیادہ لائنز نہیں ہوں گی جب آپ آٹومیٹکلی ڈبل سپیسز کریں گے اے فور پہ کریں گے تو وہ اس سے زیادہ ہوتی ہی نہیں ہے بہت بہت اتنی لائنز ہی ہیں جو ایک پیج پہ آتی ہیں ڈبل سپیسز میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا ہوگا اگر فگرز بنائی ہیں مثلا میں نے ٹائپ کیا درمیان میں ایک ٹیبل آ گیا تو ٹیبل کے اندر جو ٹیکسٹ ہے وہ آپ سنگل سپیسز کر سکتے ہیں اس کو ڈبل سپیسز نہیں کرنا لیکن جو ویسے رننگ ٹیکسٹ جتنا بھی ہوگا وہ ڈبل سپیسز پہ ہوگا